اسلام علیکم سیکھو سب کچھ میں خوش رامدید دوستو آج ہم انویلپس اور لیبلز کو کریئٹ کرنا سیکھیں گے مائکروسوف ورڈ میں آئیے پہلے جان لیجیے کہ انویلپس کیسے کریئٹ کیا جاتا ہے انویلپس کریئٹ کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے میلنگز میں آنا پڑے گا اور یہاں آپ کو آپشن ملے گا انویلپس انویلپس کیوں کریئٹ کیا جاتا ہے اگر آپ کے پاس کوئی انویلپس ہے اور اگر اس میں آپ نے پرنٹ آؤٹ نکالنا ہے تو اس کے لیے انویلپس کا اوپشن بہترین اوپشن ہے یہاں سب سے پہلے اوپشن دے رہا ہے ڈیلیوری ایڈریس کا آپ سب سے پہلے ڈیلیوری ایڈریس ٹائپ کر دیجئے یہ میں نے ڈیلیوری ایڈریس ٹائپ کر دیا ہے ڈیلیوری ایڈریس انویلپس کے اس جگہ پرنٹ ہوگا اور اس کے بعد آپ کے پاس اوپشن ہے ریٹن ایڈریس ریٹن ایڈریس یعنی کہ اگر وہ انویلپس اس ایڈریس پر سینڈ نہیں ہو پائے تو وہ کیا کرے کہ وہ یہاں ریٹن ایڈریس آپ اپنی کمپنی کا دے دے تاکہ وہ وہاں ریٹن ہو جائے آپ کی کمپنی میں تو ریٹن ایڈریس آپ ٹائپ کر لیں موسیقی 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 تو یہاں میں نے ریٹرن ایڈرس ٹائپ کر دیا ریٹرن ایڈرس اس جگہ ڈسپلے ہوگا اور ڈیلیوری ایڈرس اس جگہ ڈسپلے ہوگا جیسے ہی میں اس کو ایڈ ٹو ڈاکومنٹ پر کلک کروں گا تو یہ اینویلپ بن جائے گا تو آئیے دیکھتے ہیں سب سے بلے اپشن میں ہم آجاتے ہیں اپشن میں آپ کو مختلف سائز کے اینویلپ دیے ہوئے ہیں کہ آپ نے کون سے سائز کا رکھنا ہے آپ اپنے جو بھی آپ کے اینویلپ کا سائز ہے وہ یہاں سے آپ سیلیک کر لیجئے اور جیسے ہی آپ اس کو اوکی کرے گے وہ اینویلپ یہاں آ جائے گا اور آپ جیسے ہی ایڈ ٹو ڈاکومنٹ کرے گے اور اس کو آپ نو کر دے کیونکہ یہ آپ اگر اس کو ریٹرن ایڈرس کو ڈیفولٹ بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ یس کر دے میں نے نو پریس کر دیا جیسے ہی میں نے نو پریس کیا اور یہ اینویلپ کا جو ڈاکومنٹ ہے وہ کریئٹ ہو گیا اب آپ جیسے ہی پرنٹ نکالے گے تو آپ کا اینویلپ کو اینویلپ میں جو بھی پرنٹ آئے گا وہ اس طریقے سے آئے گا اس کا پریویو آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں کتنا زبردست آپشن ہے مائیکروسوف ورڈ میں اینویلپ میں پرنٹ کرنے کا اب آئیے دیکھتے ہیں لیبلز ہم کیوں کریئٹ کرتے ہیں اور کیسے کریئٹ کیا جا سکتا ہے اس کے لئے بھی آپ کو میلنگز پر آنا پڑے گا اور لیبلز پر آنا پڑے گا لیبلز کیا ہے کہ اگر آپ نے فرض کر لیجے کہ آپ کے پاس ایک ایڈریس ہے اور اس کو آپ نے اس کے سٹیکرز وغیرہ آپ نے بنانے ہیں یا اس کے مختلف پرنٹس نکالنے ہیں ایک پیج پر آپ کو تیس ایڈریس چاہیے جو آپ ڈسٹیبیوٹ کر سکو تو اس کے لئے لیبلز بنایا جاتا ہے لیبلز بنانے کے لئے آپ سب سے پہلے ایڈریس ٹائپ کر دیں اور آپشن پر آ کر آپ یہاں سے سیلیک کر لیجئے اس وقت یہ تیس پر پیج بنائے گا اس کو میں نے سیلیک اسی کو میں نے رہنے دیا اور اگر آپ نے اس میں چینجنگ کرنی ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں میں نے بائی ڈیفول جو تیس پر پیج تھا اس کو اوکے کروا دیا اور جیسے ہی میں نیو ڈاکومنٹ میں مجھے بنانا ہے تو میں نے نیو ڈاکومنٹ پر جیسے ہی کلک کرو گا تو وہ تیس ایڈریس ایک پیج پر آ گئے اب میں اس کو پرنٹ نکال کر اس کے یا سٹیکرز وغیرہ بنوا کر اس کو مختلف جگہوں میں پیسٹ کر سکتا ہو دیکھیں کتنا زبردست آپشن ہیں لیبلز کا امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی لائک اور سبسکرائب کرنا مت بولیے گا دوستو آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ کوئی بھی نئی ویڈیو آئے تو اس کا نوٹفیکیشن آپ کو مل جائے تھنکس فور ووچنگ اللہ حافظ اللہ حافظ